چانیس سال کے بعد اللہ نے انسان کو صدرنے کا موقع دیا ہے چانیس سال تک نمنا ناچ ناچ لے عشق کر لے زنا کر لے بتاری کر لے اور دنیا کے جھنےوں میں تھزدہ یہ شورت زندگی کا جو چلو ہو کر چالیس سال پر آتا ہے تو چالیس سال کی عمر اس امت محمدیہ کے لئے زوارے کی عمر ہے اب یہ شورت ڈھنگر کی طرف جاتا ہے موت کی طرف جاتا ہے تمہیں سرز کی طرف جاتا ہے قوتِ حاسدہ میموری طور اللہ اس کا چھین لیتے ہیں بیٹے دنیا کے حساب کتاب کو بھلا دے خبر کو یاد رکھئے اب اب اللہ کے خسل جاؤ ٹیسٹ کراؤ جس کی عمر چالیس سال سے اوپر ہے جو ٹیسٹ کراؤ یہ ہے کہ ہم نہیں لیتے اور اس کی کمجری اور بینائی کی اہد کے ساتھ کہ ملسک کا نہیں جتا دور کا نہیں جتا یہ کامپرمائس کیا لگ جا کر ٹیسٹ کراؤ کہ اسمہ لگے گا اللہ فرماتے ہیں میرے بندے دنیا کو دیکھنا چھوڑ لیے اب تیری نگاہ عرش و کرسی کی طرف ہوجہ خوثر کی طرف ہونی چاہیے اتنا اللہ سمجھا رہے ہیں چانیس سال سے پہلے جس دس دس بارہ بارہ تیرا تیرا تواف کیا کرتا تھا اب چانیس سال ہو گئے اب ایک تواف دو تواف نئی پنلیوں میں درد گربوں میں درد جو دس کلومیٹر چلا کرتا تھا اب دو کلومیٹر چل رہا ہے اللہ نے کہا میرے بندے دنیا کی طرف بھاگنا چھوڑ دے خبر تجھے بنا رہی ہے پہلے اتنے روٹیاں اتنے خشکے ایک سالم مرغو مسلم دوست اور حباب ہوتے ہیں مقاملہ کرنے کے لئے دو سیپسی کی بوتل اور ایک دکار دیا پھر دوسرے کھانے کے لئے تیار اب اللہ نے میدے کو کمزور کر دیا پیٹ کی چکی کو اللہ نے نا سنا کر دیا میرے بندے اب یہ تیرا پیٹ جنت کی سزاؤں کے لئے ہے اب دنیا کے سزاؤں کی طرف توجہ نہ کرنا اسے سمند میں نے آئی بات اللہ نے فرستوں سے گھوٹا مروا کر مکہ مروا کر داتوں کو توڑ دیا دار میں زرد دار گیا کیری لگا دانس لگا اس نے کہا اللہ فرستے سے مکہ مروا کر میرے دانس توڑا ہے میں تیری طاقت و خدرت کا مقاولہ کر کر اگر تیسی چل دانس لگا کر بھئی کہت دیا اور ان کا پایا کئی سے کھا کر بتاتا ہے اللہ نے کہا یوں سے کھا لے گا پیٹ کی چکی کا کیا ہوگا نتیجہ ہارسپیڈلوں کے اندر جا کر دیکھو سمسی سکت دین آرہیاں انسان کو کھانے کی وجہ سے ہو رہی ہیں کھایا حضم نہیں ہوا بخارات اٹھے اور گیاس اٹھیں دین میں حل دھڑکا پیدا ہوا دماغ کے اندر وسوسیں پیدا ہوئے اور جسم کا سسٹم باڈی کا نظام اور سسٹم قراب ہوا اور پھر اس کے بعد کھٹی بکارے لوز موشن سازمے کی خرابی اور پھر کولیسٹرال پھر بیٹی اور پھر اس کے بعد واضح کا بلاک ہونا اور پھر اس کے بعد شگر کا آنا نمک کا آنا یہ سب بھی باریاں اللہ نے کہا بندے اب کھانا سھوڑ دے اس نے کہا کھانا تو کھاؤں گا شکرانا تو کروں گا ستر قسم کے کھانے کھاؤں گا کیوں رن کھالوں گا پھر سیٹھی دوں گا یہ نہیں یہ خدرت کے ساتھ مقابلہ ہے اللہ کی اللہ کے بناہدے نظام کے ساتھ یہ سکر ہے آج کے مسلمان معاشرے پر جو عذاب ہے بزیستہ عذاب جمعہ ایک مہینے بیان کیا گزیستہ جمعہ کہ بہترین سکولوں میں داخل کرنے کا یہ تعزاب ایک ذہن حضر آباد کے اخبار نکلتا ہے اس کا نام ہے منصف میں دکھاؤں گا اردو میڈیم کے اندر پڑھنے والی بچیاں میڈیکل کالیس کے اندر بغیر ڈیمیشن دیئے گورمیٹ نے ان کو سیلیٹ کر کر حیدرباد کی حکومت میں ان کو میڈیکل کالیس کی سٹیٹوں میں آدمی پڑھنا چاہے انہی سرکاری اسکولوں سے وہ بہت بڑا آخر بن سکتا ہے چیف پریسٹر بن سکتا ہے اور نہ پیڑنا چاہے بھیڑنا چاہے ان کالیجوں کے اندر جا کر پڑھانے والی عورت کا بلاکار سکتا ہے پیانے والے پیچھر کو قتل کرنا چاہتا ہے اور اپنے ساکیوں کے پیٹ کے اندر شراب ہوتنا کا طریقہ چکے گا یہ عذاب ہے بہترین اسکولوں کے اندر اپنے بچوں کو داخل کرنا اور دوسرا عذاب ہے امدہ قسم کے کھانے کھانا اللہ کے حبید جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اُٹھے اے پرندوں کی طرف اشارہ کرے میرے رب کی قصد و جلالت کی انقشب اللہ اس پرندے کو تل کر بھون کر بھونے ہٹی کو نکال کر میرے محبوب کے دسترخان پر رکھنے پر قابل ہے سیلی میرے آقا سمندر کی مچھلی کی طرف اشارہ کرے یہ مچھلی قدی بھونی ہوئی تلی ہوئی تاٹوں کے لغے میرے دسترخان پر آجائے میرے اللہ پردی امت رکھے محبوب ہیں اللہ کے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ لیکن ساری زندگی سنہ ہوئے آٹے کی روٹی نہیں کھائی ایک دسترخان کے لگر دو دسترخان کے لگر نئے ہیں یہ آزاب ہم نے بنا لیا ہے قیمتی کھانے مربن کھانے ایک سے دست قسم کے کھانوں کو محمان کے لیے پیچھ کرنا یہ آزاب ہم نے بنا لیا ہے حضرت سیلی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی پیاس لگی اور پانی میں کسی نے شہد بلا کر دے دیا انکہل نہیں شراب نہیں موں کو لگایا رو لگے پانی میں تھا کس نے شہد بلا کر دے دیا بہنی ایسا ایسا تو نہ ہو کہ اللہ سالہ آخرت کے نعمتیں ہمیں دنیا میں دے کر کوٹا قتم کر دے کھانا پینا ہلکا پلکا رکھنا نبی کی شمید بھی ہے اور صحب کے لیے بھی مفید ہے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ غیر عرب ایک حکیم مدینہ سیدہ گئے اور کئی ہفتوں تک اپنی شریلیت کو اپنی مذہب کو کھلا رکھا یہاں اقباروں کے اندر آتا ہے جاپان کی مشین انسانوں کو مرد بنانے والی سب کے موں میں پانی آ جاتا مرد بنانے والا ہلوہ ان حکیموں کی تکانے ان آمیروں کے کاروبار ہماری بھگ بھی ہماری دنیا سنگی اور ہمارے سمت کے ہٹ کر زندگی دزار میں ان کے کاروبار کو چمکایا ہے آغا کے طور طریقے آ جائے پھر نہ حلوے کی ضرورت ہے نہ جاپانی آلے کی ضرورت ہے نہ مشین کی ضرورت ہے کون صحابی جس نے ایک نکاح کیا ہو بتا دو کون صحابی جس نے سیملی سیملی پیامنگ کی ہو بتا دو تیرہ تیرہ اٹھارہ اٹھارہ باریس باریس بچے اور اپنے زوجہ سندر اپنے زندگی میں گیارہ اٹھارہ انیس دیوی ہکین کے یہاں پہلے دن کوئی مریض نہیں دوسرے دن نہیں پہلے ہفتہ نہیں دوسرا ہفتہ نہیں ساری زندگی بیٹھ کر خالی ہاتھ دانے لگا مدین تیبہ کے لوگوں سے کہا تم لوگ اصبیت بڑھتے کہ باہر کے حکین سے دوا نہیں لے سہارہ اکرام نے عرض کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ 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 نے ہمیں شفاہ کا نسخہ دے لیا ہے کہ ہم بیماری ہفتی پڑھتے بیماری آتے ہیں جو آئے پڑھ لیتے ہیں جری پوٹیاں کھا لیتے ہیں اللہ بیماری کو دور کر جیتا ہے کہا بتاؤ وہ نسخ کیا ہے وہ نسخ کیا کیا ہے صحابہ اکرام نے فرمایا کہ میزے کے تین حصے کرنے کا آپ نے حکم فرمایا ہے ایک میں کھانا ایک میں پانی اور ایک میں ہوا اس پر حب عمل کرتے ہیں کوئی بیماری نہیں آتی آج ایک چیاتن کھانے سے پہلے کور دنگ کھانے دس پندرہ یہ اللہ کا عذاب ہے حضرت صدیق کو شہد میں رکھانی دیا گیا رونے لگے اگر صدیق آج کے شکرانے کو دیکھ لیتے آج کے کھانے انسان شوق کبھی کھانیا لیکن کھانے کے لیے دینہ اور ہمیلہ کے لیے دینہ یہ مومن کی شان نہیں ہے مومن کی شان اپنی لیلہ کو پانا اپنی شہادت کو پانا اللہ کے راستے میں کشنگی کی راستے میں اللہ کی جنت کے راستے میں اور دینہ الہی کی سربلندی کے ہی میں الہ کریمت اللہ کی نشیم کو دنے کو دنیا میں گاڑ اُس کی زندگی کا نقصد اُس کا اُتنا اُس کا بیٹنا اُس کا دینا اُس کا مرنا اُس کے امیری اُس کے غریبی اس لیے کہ میرے رب کا دین زندہ ہو جائے نہ عمر رکاوٹ نہ پیر کا ننگڑا پند رکاوٹ بہت چیز نہیں